عوض باللہ منشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ایک دفعہ پھر ٹاؤن ہال پہنچا ہوں اپنے عوضے کا چارج لینے کے لیے مگر افسوس ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جس کا بہانہ بناتی تھی حکومت پنجاب کہ جب تک سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک ہم ادارے بحال نہیں کر سکتے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ سٹیٹ کا جو تیسرا بڑا ستون ہے عدلیہ اس کے فیصلے کی پابند ہوتی ہے انتظامیہ یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے یہ آ چکا ہے رات سے اور یہ میرے پاس کاپیز ہیں اور یہ حکومت پنجاب کو رات کی اطلاع ہو چکی ہوئی ہے اور ان کا یہ فرض تھا کہ آج صبح نو بجے نوٹیفکیشن کر دیتے اور یہ سارے دفاتر کھل جاتے اور میں اور یہ میرے جو ساتھی ہیں آج اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوتے میں آپ کو واضح کر دوں کہ جب انہوں نے چار جولائی کو دوزار انیس میں ہمارے بلدیاتی ادارے توڑے تھے تو میں نے اور میرے پنجاب بھر کے منتخب بلدیاتی ساتھیوں نے جن میں میرز اور ڈسٹرک شیئرمن وائس شیئرمن جو ہیں وہ نمائیں تھے اور ہمیں تمام اٹھونجہ آزار بلدیاتی منتخب نمائندوں کی پنجاب بھر سے تاہید حاصل تھی ہم نے کوٹس کا رخ کیا ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے ہم سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ نے بل آخر پچیس مارچ دوہزار اکیس یعنی کہ آج سے تقریباً دھائی ماہ ساڑھے تین ماہ قبل ایک شارٹ آرڈر ایشو کر دیا ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے کل تفصیلی فیصلہ دے کر لکھ دیا کہ یہ پنجاب حکومت نے غیر قانونی ایکٹ کیا ہے یہ غیر قانونی کام تھا کوئی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ پنجاب جو صوبائی حکومت ہے وہ کسی بھی لوکل گورنمنٹ کو ختم نہیں کر سکتی اس کے بعد آرٹیکل سیون جو ہے جو بڑا کلیرلی ڈیفائن کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ جو کہ ہوتی ہے خاکی کا بینہ اس کے بعد صوبائی حکومت جو کہ ہوتی ہے صوبائی نوٹ کا بینہ صوبائی اسیمبلی اور اس کا جو تیسری لائن ہے آرٹیکل سیون میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لوکل ارینجمنٹس آر ایڈنسٹریشن آر ایڈنسٹریٹیو ایڈنسٹریشن ٹو ایمپوز سیس آر ٹیکس سپریم کورڈ نے ایک تاریخی فیصلہ دے کر یہاں پر لفظ لوکل گورنمنٹ یعنی کہ بنیادی حکومتیں جو ہے اس کو اپنے فیصلے میں قرار دے دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کسی آنے والی سیول حکومت کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ لوکل گورنمنٹس کے اوپر کسی شک و شبے میں پڑے آج کے بعد سٹیٹ کے تین ٹیئر ہو گئے ہیں سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد جو کہ میں دوراتا ہوں وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور مقامی حکومت انشاءاللہ تعالی یہ جب ہم نکلے تھے اس عہد کو لے کر نکلے تھے کہ ہم نے پاکستان میں لوکل گورنمنٹس کی اہمیت کو باور کروانا ہے اور منوانا ہے اور الحمدللہ سپریم کورڈہ پاکستان نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو امپوز کیا جائے گا یہ جو ناکام فیڈل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ ہے یہ کب تک قانون کی دھجیاں پر کھیرے گی اگر انہوں نے آج شام تک نوٹیفکیشن نہیں کیا تو کل ایک اور کنٹیمٹ آف کورٹ ارجنٹ ہو جائے گی ہائی کورٹ میں کیونکہ ہائی کورٹ جو ہے اب وہ پابند ہے سپریم کورٹ اور یہ دو دن کے بعد جو چیف منسٹر پنجاب ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پنجاب بھر کے منتخب بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ کنٹیمٹ آف کورٹ لگوا کر رہیں گے اور اس کو یہ پتہ چلے گا کہ عوام کے منتخب لوگوں کو چھے گئے اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی قیادت کا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ویژن کا کہ آج پنجاب سے جو ایٹی تھری پرسنٹ منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں انہوں نے ان کی ویژن کے مطابق یہ کیس لڑا اور ہمیں ایک تاریخی فیصلہ ملا جس کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے عرص کیا ہے کہ ہمارے جو بلدیاتی نظام ہے وہ ہمیشہ کے لیے بنیادی حکومتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کا حصہ بن گئی اس کے علاوہ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں چیف سیکٹری سے سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہے کہ اگر آج آپ کو ابھی یہ تعلق کھلوا دینے چاہیے تھے میں نے ان افسروں کو آلریڈی جو ہے وہ پیڈا کے تحت نوٹس ایشو کیا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کو پنش کروں گا اور کیوں انہوں نے آقاوں کے غیر قانونی آقاوں کا غیر قانونی حکم مان کر دفتروں کو تعلی لگائے ہیں میں چیف چٹری سے درخواست کرتا ہوں تو میں یہاں بیٹھا رہوں گا یا مجھے اطلاع کی جائے کہ یہ دفتر کب کھلیں گے میں اور میرے ساتھی یہاں بھی کرسیاں مگوائیں گے ہم یہاں بیٹھ جائیں گے اور ہم دیکھتے ہم کھانا بھی یہی کھائیں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہم بحال ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے حکامات جو ہیں ان کی ہم سراغ کرتی ہیں اکتوری میں آخری 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 نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اس میڈیا کو جو ہمارے شانہ پر شانہ چلے اسلام آباد میں جو کچھ ہوا انہوں نے کور کیا اور آج بھی جب میں نے رات کو ان کو ڈیڑھ بجے اطلاع کی صرف دو تین میڈیا کے دوستوں کو انہوں نے آج سب بھائیوں کو لے کر وہ یہاں پہنچے ہیں یہ ہے قانون کی علم برداری اور اس میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے قدغن لگائی اور چار دن پہلے یہ گھڑنے ٹیک کر انہوں نے قوانین واپس لیے وہ اس لیے قدغن لگائی کہ یہ انصاف اور حق کا ساتھ دیتے ہیں میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اس کے بعد پنجاب بھر کے جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں وہ جس طرح ہمیں کٹھے ہو کر ہم نے اس کی سٹرگل کی اور پاکستان کی جو تاریخ ہے بلدیاتی حکومتوں کی بزریت سپریم کورٹہ پاکستان اس کو ہم نے رقم کر دیا ہے آنے والی تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ یہ ٹیم جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندوں پر مشتمل تھی الحمدللہ انہوں نے پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے میں بار بار سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس صاحب کا اور وہ سارے چیپ جسٹس کے قابل احترام جائز صاحبان کا جنہوں نے ہماری جو درخواستیں تھی ان کو سنا اور اس کے اوپر اپنے فیصلے میں کنٹریبیوٹ کیا میں ایک دفعہ پھر حکومت پنجاب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں بزدار صاحب پرسو آپ کے اوپر کنٹیمٹ آپ کورٹ لگ جائے گی انشاءاللہ چیپ سیکٹری صاحب نوکری کریں نوکری چیپ سیکٹری صاحب آپ قانون کے تابع ہیں میں اور یہ میرے ساتھی اس بیلڈنگ کے رکھوالے ہیں ہمیں قانون نے یہ حق دیا ہے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ یہ آپ بھی سن لیں اور کمیشنر لاہور اس بیلڈنگ کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے تم سرکاری ملازم ہو ان کے فانڈز کے اوپر خادم بناو اور قوانین کے مطابق چلو یہ بتائیں کہ اگر آپ کے حقوق دی ملتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ اپنے حقوق کے لیے طالب توڑیں گے آئیں گے آپ دیکھیں جی انصاف ملنے میں دیر ضرور ہوتی ہے وہ تقاضی ہوتے ہیں قانون کے جب ہمیں سپریم کورٹ نے امپاور کر دیا ہے تو آج تک نہ میں نے تالہ توڑا نہ میں نے اپنے ساتھیوں کو ترغیب دی آج بھی میرے ساتھیوں نے آپ کے سامنے پوچھا ہے کہ ہم تو قانونی طور پر آج ہم بیٹھ سکتے ہیں مگر میں نے پھر بھی کہا ہے نہیں قانون نے ہمارا ساتھ دیا ہے قانون نے ہمیں بحال کیا ہے جہاں دھائی سوا دو سالیس حکومت نے تماشا لگایا ہے آج ایک دن اور سئی تو اسی لیے میں نے چیف سیکرٹی صاحب کو بھی کہا کہ آپ جو ہیں وہ اتنے تابع دار نہ بنیں سیلیکٹیڈ حکمرانوں کے کہ آپ بھول جائیں کہ آپ اس منتخب حکومت کو اس منتخب لوکل گورنمنٹ کو جو کہ آپ سٹیٹ کا حصہ ڈکلیر ہو چکی ہے اس کو آپ اس طرح خراب کرنے کی کوشش کریں چیف سیکرٹی صاحب آپ کو بہت بڑا جواب دینا پڑے گا نقص عامہ کی طرف ہم جائیں گے نہیں ایم پیو کے تحت آپ ہمیں اریسٹ نہیں کر سکتے آپ آ جائیں پھر میدان میں آئیں یہاں آپ بھی ہمارے ٹیکسی سے تنخواہ لیتے ہیں یہ گاڑیاں یہ شان و شکر یہ افسروں کے گھروں میں آٹھ ہٹ پڑی ہوئی گاڑیاں یہ کس لیے ہیں کہاں سے ملیں آپ کو آپ ایک ایک سوٹالیس ایک ہزار ایک سوٹالیس گاڑیوں کا سرکاری ملازمین کے لیے پھر آپ آرڈر کر رہے ہیں کس موز ہے یہاں پر تو لوگوں کے پاس میرے جو نمائندے ہیں جو میرے ڈپٹی میرز ہیں ان کے پاس تو ٹوٹی موٹ سائیکل بھی نیاب دیتے ہیں اور نہ ہمیں درکار ہے کیونکہ ہم نے عوام کے اندر رہنا ہے ہم نے عوام کے اندر جینا مرنا ہے ہم نے کنڈیاں کھڑکا کر ان کے آگے دستک کر کے جھولی پھلا کر اپنا منشور بتا کر ووٹ لینا ہے ہم ہیں اس قوم کے اور ملک کے محافظ جاؤ قائد عاظم صاحب کا فرمان پڑھو انہوں نے بغیر بیوروکریسی کے یہ پاکستان حاصل کیا تھا انہوں نے بغیر فوج کے یہ پاکستان حاصل کیا تھا ہمارا جو ملک ہے ہمیشہ جو مملکت ہوتی ہے اس کو عوام کے منتخب چلاتے ہیں اور بیوروکریسی ان پالیسیوں کو بڑا کلیر لی سمجھ کر قانون کے مطابق چلتی ہے اور اگر الیکٹڈ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق نہ چلے تو یہ بیوروکریسی کا کام ہے کہ ان کو بتائیں کہ قانون یہ ہے اس طرح ادروائز انتشار ہوگا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے شکریہ 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 درنا کیا ہے درنا کیا ہے ہم اس نئی توڑے ہیں ہم اس اس نبی کے درنا ہوں ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جنہوں نے پیٹ پر پتھر بانگ کر کفار کا مقابلہ کیا میری تربیت اور میرے آپ ساتھیوں کی تربیت وہ ہو چکی ہے کہ ہم نے آخری گولی تک لڑنا ہے انشاءاللہ گولی کھالیں گے یا لڑتے رہیں گے پاکستان میں قانون کی حکم رانی ہم دورے ذات ہیں ناڑ میں قدم بڑا